آپ کی سینئر آنما کول شوزب صاحبہ بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے نبید حیات صاحب ملک صاحب مہر قانون ہیں گہری نظر رکھتے ہیں کانون پر آپ کی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور اسامہ غازی بولی اس کی انگر پرسن آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میں آپ سب کی جازت سے کول آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کول سیاسی معاشی عدم استقام ہے آئینی بہران ہے مذاکرات ناکام ہیں محاضرہ یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن حکومت کا جو کانفیڈنس لیبل ان کو لگتا ہے کہ شد آخری امید حکومت یہ ہے یہ کانفیڈنس لیبل ہاتا کہاں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتنی آپ نے مزیدار کہانی سنائی ہے میں اسی کی لینگویز میں جواب دے دیتی ہیں جو اقل مندوں نے بلا کے لائے ہیں اور جو اقل مند اپنے آپ کو اتنا اقل مند سمجھ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے نہ معیشہ چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے اور الیکشن کے بغیر وہ مسلط بھی رہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے یعنی جھوٹ بولنے کی بھی ان کے اندر فل استطاعت ہے اور سیرے بھی کہا رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے ایک لندن یاترہ ایک انڈیا یاترہ پر گئے ہیں لیکن وہاں بھی کسی اقل مند سے مشورہ لینے گئے ہیں اللہ خیر رکھے وہاں کے اقل مندوں سے ایک ہمارے پر جو ہے وہ یہاں پر دو سو سال کی ان کی ہسٹری ہے ہم ان کی کولونی رہے ہیں اور دوسروں کے ہم ساتھ رہے ہیں ویسے تو کہنے کو ہم سائیں ہیں لیکن سب سے بڑے جب اکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی تو سب سے زیادہ انہی کے خلاف شور میں چاہ جاتا تھا اب وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں اور اب سارا جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار کا پہلی دفعہ نعرہ بلاول صاحب نے لگایا تھا آج وہ پتہ نہیں کون سے سیڈیفکیٹ لینے گئے ہیں سو جب اس طرح کے حالات ہو اور اس طرح کے معاملات ہو اور سب سے اگر کوئی نگلیکٹڈ یا اگنورڈ ایک ایک ایلمنٹ ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان کی چوبیس کڑوڑا وام ہے ایکارڈنگ تو نیو سینسز پہلے بھی انہوں نے جب ریجیم چینج آپریشن کیا تو ایک سو بہتر کی گنتی تو ضرور کی جاری تھی بائیس کڑوڑ کا ذہن میں بلکل خیال نہیں تھا اور اب جو کیونکہ چوبیس کڑوڑ تک تو آ چکا وہ ہے حساب کتاب تو اسی کوئی سب سے زیادہ اگنور کیا جارہا ہے اسی کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا جارہا ہے آٹے کی لائن میں تیس سے پینتیس لوگ مر جاتے ہیں اور یہی محترم جو ابھی بڑے والی چیری بلاسم کی جو پالش کا ڈب ہے وہ لے کے گئے ہیں یونائٹڈ کینگڈم ظاہر ہے وہاں سے بہت ضروری ہے فیض لینا ان کا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کپڑے بیج دوں گا اٹا پورا کروں گا پھر ہوا یہ اسی طرح کی ایک کہانی ہے کہ ان کے کپڑے تو نا بکے عوام کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں جوتی بھی اتر گئی ہے پیٹ میں سے روٹی بھی چلی گئی ہے اور ہاں یاد کرا دوں لیکن نارے ابھی بھی وہی ہیں سیاسی نارے میں پارلیمنٹری سیکٹری رہی ہوں ساڑھے تین سال اور وہاں پہ جو اب محترم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے چاہے امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہے روٹی ایک کھانی چاہیے ساری عوام کو سارا دن پیٹ پہ یعنی پتھر بانھ لیں لیکن ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ کے وزیر خارجہ صاحب ہیں یہ جو around the world in 80 days کی بجائے آنیاں ان کی اور جانیاں کبھی در لٹک کے ادھر آتے ہیں ادھر لٹک کے ادھر جاتے ہیں یہ ڈیڑھ عرب سے اوپر کا ان کا خرچہ جو ہمیں پتہ لگ ہے اس کے علاوہ جو پارلیمنٹریانز یاشیاں کرتے پھرتے ہیں جن کو آپ نے لوٹائزم کے چکر میں ریوارڈز دی ہیں ان کے بارے میں بھی میں کہوں گی نور عالم خان صاحب پی اے سی کی میٹنگ آپ بلا رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں یہ audit بھی کرے نہ اس کا بھی ہمیں حساب چاہیے کہ جس ملک کو عوام میں واقعی آپ نے لوگوں کے لیے زہر کھانا مشکل کر دی ہے اس غریب عوام کے یہ اتنے امیر گلچھرے اڑانے والے حکمران جو مسلط کیے گئے تھے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن یہ جو کرائی منسٹر صاحب ہیں ایک بھگوڑا جس کی پچاس روپے سٹیم پیپر یہی لکھ کر دیکھے گئے اس عدالت نہیں جنہوں نے آج عمران خان صاحب کو بلائے ہیں ان کی جان کی زمانت مانگی تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کب تشریف لا رہے ہیں اور یہ کس طرح ایک ملکہ وزیراعظم ایک چور سے اور ایک بھگوڑے سے جا کے اکل مندانہ جترے مشورے وہ لیتے ہیں اور یاد کرا دوں ڈاکٹر اتنان صاحب نے فرمایا تھا اور ان کی پوری پارٹی نے کیونکہ مجھے باتیں یاد رہتی ہیں کہ مطرم بھگوڑے صاحب کی نوے فیصد دماغ کی شریعانیں بند ہیں آن ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جن کی نوے فیصد شریعانیں اس وقت بانتی وہ آپ کیا کھل گئی ہیں ان سے جا کے یہ مشورے لیں گے تو پھر پاکستان کی دکانیں بھی بند کاروبار بھی بند ایکسپورٹس بھی بند یہی کچھ ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے